یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صلاح پتہ ہمارے پاس بہت زیادہ نکلا ہے پالک کا ہمارے پاس ایک بودہ تھا اس وجہ سے ہماری تھوڑی سی پالک آئی ہے کوئی بات نہیں جب یہ بڑی ہوگی اور ہم نے کارٹ لیا ہے تو یہ بنیچے سے اور بڑی پالک آئے گی تو وہ ہمارے پاس زیادہ کونٹیٹی میں آئے گی اور ہماری میتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی چار فروری دوہزار چوبیس السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ اب لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے 23 اکتوبر والے دن اپنی سردیوں کے سبزیوں کے اور پھولوں کے بیج لگائے تھے تو آج چار فروری ہو چکی ہے پورے تین مہینے اور دس دن ہو چکے ہیں تو ہماری سبزی اب کافی اچھی گروت کر رہی ہے اپنی کیونکہ اب دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے کوئی تین چار دن سے تو اب بہت زیادہ ان کی پودوں کی گروت اچھی ہو گئی ہے اور دھوپ بھی اب نکلنا شروع ہو گئی ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج اور یہاں پر اب سارا دن دھوپ بھی آتی ہے تو ہمارے پودوں کی گروت بھی اب کافی زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور جو پھولوں والے پودیں ان کو اب کلیاں بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوسموس کی کوسموس کا پود ہے اس کو اوپر بھی کلیاں آگئی ہیں ایک یہ کلی آگئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا میری گولڈ اور جو ہمارے میری گولڈ کے پودے ہیں ان کے اوپر بھی اب کلیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا کیلنڈو لگا پودا اس کے اوپر بھی کلی اب لگنا شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی اب پھول لگنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری میتھی کی گروت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تین دفعہ میں ابھی تک ہارگست کر چکوں اب یہ چوتھی دفعہ میں اس کو ہارگست کرنے والا ہوں اور ہماری گاجریں بھی اب بن گئی ہیں کافی زیادہ تو ان کو بھی آئی نکالیں گے اب دیکھتے ہیں جو جو ہماری سبزی اتارنے کے قابل ہے اس کو ہم اتاریں گے اور استعمال بھی کریں گے اور ہمارا سلاعت پتہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے کہ اس نے نیچے سے جو پودے ہم نے لگائے تھے اس کے ساتھ ان کو بھی اب کور کر لیا ہے ان کو بھی چھپا دیا ہے تو اب اس کے سارے پتے ہی آج میں توڑوں گا تاکہ جو نیچے والے پودے ہیں ان تک بھی دھوپ جائے اور وہ خراب نہ ہو جائیں گاجریں میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہماری گاجریں جو ہے وہ مٹی سے باہر آنا شروع ہو گئی ہیں یہ گاجر تو مجھے لگ رہے کہ بلکل ریڈی ہے تو اس کو بھی ہم نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سین ہے یہ کتنی بڑی ہوئی ہے اس کو بھی نکالتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاجر بنی تو ہے لیکن یہ مڑ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب اس کو ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو اس کا جو ٹرنک تھا وہ ہم سے مڑ گیا ہوگا صحیح طرح سے وہ ہم سے ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا جس وجہ سے گاجر جو ہے وہ مڑ گئی ہے گاجر تو کافی ہیلتی ہے لیکن ٹرنک کے مڑنے کی وجہ سے گاجر بھی ہماری خراب ہو گئی ہے ڈی شیپ ہو گئی ہے تو خیر گاجریں دیکھتے ہیں باقی بھی صحیح بن بھی رہی ہیں کہ نہیں تو ساری گاجریں ہماری اسی طرح ہی بن رہی ہیں کیونکہ ہم سے صحیح سے ٹرانسپلانٹ ہوئی نہیں ہیں لیکن گاجریں تو بن رہی ہیں خیر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی ہماری صحیح بھی ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے جو کہ ہماری گاجر صحیح طرح سے بن بھی جائے گی یہ گاجر تو ہماری دو گاجریں ہماری ضائع ہو چکی ہیں جی تو جناب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے جو اب انہوں نے ٹرنک جو ہے نیچے سے مڑ گئے تھے یہ گاجریں اسی طرح نیچے سے مڑی ہوئی گاجریں ہی بننے شروع ہو گئیں تو خیر کوئی بات نہیں اسی طرح سے انسان سیکھتا ہے اوپر سے تو گروت ان کی کافی اچھی ہے لیکن نیچے سے ٹرانسپلانٹنگ غلط ہونے کی وجہ سے گاجریں مڑ گئی ہیں اور ڈی شیپ ہو گئی ہیں تو خیر کوئی بات نہیں اسی طرح انسان غلطیاں کر کر کے سیکھتا ہے تو باقی گاجریں جو ان کو لگے رہنے دیتے ہیں جب بڑی ہو جائیں گے ان کو بھی نکال لیں گے امیت تو ہے کہ وہ صحیح ہوں گی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو صحیح نکل نہیں چاہیے باقی ہماری مولیوں کا بھی یہی حال ہے وہ بھی اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ لیڈ ٹرانسپلانٹنگ کے وجہ سے وہ بھی خراب ہوئی ہیں اور ہماری گاجریں بھی لیڈ ٹرانسپلانٹنگ کے وجہ سے گاجریں تو خیر ٹرنک مڑنے کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں لیڈ ٹرانسپلانٹنگ نہیں کی ان کی ان گاجریں بالکل صحیح ٹائم پر ٹرانسپلانٹ ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہماری میتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بڑی ہوگئی ہے یہ بھی دوبارہ سے اور مٹر کے پودے جو ہیں ان پر مٹر بھی لگے ہوئے ہیں موٹے بھی ہونا شروع ہوگئے ہیں اور یہ ہمارا پالک کا پودا اس کے بھی پتے بڑے ہونا شروع ہوگئے ہیں اور صلاحات پتہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ان کے پتے بڑے ہوگئے ہیں اور انہوں نے باقی پودوں کو بھی اپنے نیچے چھپا دیا ہے اور جو ہمارے دو ٹرانسپلانٹر لگے ہوئے تھے ان کا سائز بھی اب انکریز ہونا شروع ہوگئے ہیں یہ بھی کچھ دن تک اور بڑے ہو جائیں گے جب دوب نکلے گی تھوڑی وہ ہیٹ اور موسم میں بنے گی ہوا میں ہیٹ بنے گی تو یہ بھی اب بڑے ہونا شروع ہو جائے گے اور اس کے لئے باقی آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا اس کی کیسی گروہ چل رہی ہے اور رہے ہمارے چکندر کے پودے تو آج ان کا بھی بندوبست ہو جائے گا کیونکہ یہ میرے پاس ایک ٹوکری پڑی ہوئی ہے اس کو خالی کروں گا اس کے اندر جو مٹی ہے وہ میں بھروں گا اور ان پودوں کو سب کو اس ٹوکری کے اندر شفٹ کر دوں گا ٹرانسپلانٹ کر دوں گا اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پیاز کی پنیری ہے وہ بھی اب تیار ہو گئی ہے پیاز کے پودے بھی اگر جگہ اس کے اندر بنی تو اسی کے اندر پیاز کے پودے بھی میں ٹرانسپلانٹ کر دوں گا کیونکہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں تو یہ بھی اب ٹرانسپلانٹنگ کے قابل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پھولوں کے پودے ابھی تک ہمارے چل رہے ہیں ان کے اوپر ابھی کسی کے اوپر پھول تو کوئی نہیں لگا لیکن کلیاں لگنی ہیں اب سب پھر کلیاں لگنی ہیں اب سب پھر سٹارٹ ہو گئی ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر سے بھی کلی اب نکل رہی ہے اور اس سے بڑی بات کہ ان کے اوپر کیڑوں کا حملہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ بہار کے دن آ رہے ہیں یہ دن ہوتے ہیں کیڑوں کے حملہ کرنے کے سب پودوں کے اوپر کیڑوں نے حملہ کرنا ہے اب کیونکہ آگے موسم تھوڑا نورمل ہونے والے زیادہ سردی میں کیڑے نہیں آتے تو خیر جو جو سبزی ہماری بھی اتارنے کے قابل ہے اس کو اتارتے ہیں اور پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیا کیا ہمارا ریزلٹ نکل ہے جی تو جناب جو بھی سبزی مجھے لگا تھا کہ میں اتار سکتا ہوں وہ میں نے اتار لیا اور جو ہمارا ریزلٹ آیا وہ فیفٹی فیفٹی آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلات پتہ ہمارے پاس بہت زیادہ نکل ہے پالک کا ہمارے پاس ایک پودا تھا اس وجہ سے ہماری تھوڑی سی پالک آئی ہے کوئی بات نہیں جب یہ بڑی ہوگی اور اب ہم نے کارٹ لیا ہے تو یہ نیچے سے اور بڑی پالک آئے گی تو وہ ہمارے پاس زیادہ کونٹیٹی میں آئے گی اور ہماری میتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں دے رہی اتنی اتنی میتھی میں نے چار دفعہ ابھی تک ہارویسٹ کی ہے یہ چوتھی دفعہ میں نے ہارویسٹ کی ہے تو ہماری یہ کام بھی آ جاتی ہے اور گاجنیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا ان کو سب کو میں نے باہر نکال لیا ہے اور جو ہمیں ریزلٹ ملا ہے وہ یہ ہے سب ہی گاجنیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اوپر سے تو کافی ہیلڈی ہیں لیکن نیچے سے ان کا کیونکہ ٹرنک اوپر کی طرح مڑ گیا تھا جب ہم نے کی ان کو اس طرح پودے کو زمین کے اندر لگایا تو وہ نیچے سے جو جڑ ہے وہ مڑ گئی کیونکہ جو جڑ ہوتی ہے اس نے پھول کے گاجر بننا ہوتا ہے تو وہ جڑ مڑ گئی جس ویسے وہ اسی شیپ میں گروت کرنا شروع ہو گئی اوپر سے تو ٹرنک موٹا ہو گیا گاجر بن گئی لیکن جڑ نے جس نے نیچے جانا تھا وہ مڑ کے اوپر آگئی جس وجہ سے جو ہے کہ گاجر ہماری اس طرح کی بنی ہے اور ساری گاجریں ہماری اسی طرح کی بنی ہیں تو اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ گاجر کے پودوں کو جہاں پر آپ نے لگانا ہے وہی پر اس کے بیج لگانے ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کو ریزلٹ ملے گا کچھ گاجریں سے ہی بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں نے ٹرانسپلانٹنگ میں تھوڑی سی گلتی کر دی باقی جس طرح پودر ٹرانسپلانٹ ہوتے میں اسی طرح ان کو بھی ٹرانسپلانٹ کر دی ہے ان کا میں نے دھیان نہیں رکھا کہ ان کے ٹرنکوں میں سیدھا رکھتا ان کو میں نے جلی جلی میں اسی طرح ٹرانسپلانٹ کر دیا جس کی وجہ سے ابھی ہمیں ایسا رزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں کوئی بات نہیں نیکس ٹائم ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے اور آپ لوگ بھی اگر گاجریں لگانا چاہتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جہاں پر گاجریں لگانی ہیں اسی جگہ پر اس کے بیچ ڈال لیں ان کو ٹرانسپلانٹنگ کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں سارے کی ساری گاجریں میں نے نکال لی ہیں سب ہی اسی طرح کی موٹی موٹی موڑی ہوئی گروتھ کر رہی تھی تو میں نے کہا ان کو ٹائم زیادہ کرنے کی بجائے ان کو سب کو نکال لیا جائے اور جو ہماری مٹی گرو بیک کے اندر ہے وہ کسی اور جگہ پر استعمال ہماری ہو سکتی ہے خیر سلات پتہ کا بہت اچھا ریزلٹ مل ہے میتھی کا بہت اچھا ریزلٹ مل ہے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اس کے جو ہے بیج وہ جرمنٹ ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ پرانے بیج ہیں تو اس وجہ سے مجھے تو شک تھا کہ جرمنٹ بھی ہوں گے یا نہیں لیکن کہ بہت اچھی گروتھ گئی ہے اور ابھی بھی ہماری میتھی اور بھی زیادہ دو دفع اس کو اور بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں مٹر کے پودے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے مٹر کے پودے لگے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے گرو بیگ کے اندر لگائے ہیں کیونکہ گرو بیگ جو ہوتا ہے اس کی ڈیپ س زیادہ ہوتی ہے اس کی ویڈتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی جس کے وجہ سے پودے کی جو جڑے ہیں وہ چوڑائی میں زیادہ نہیں پھیلتی ہیں ڈیپث میں جاتی ہیں اور مٹر کے پودے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ مٹر کا پودہ اگر ہم چوڑی سپیس میں لگائیں گے تو اس کی گروت بہت زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ جو میں نے یہ ٹوکری کے اندر لگائے ہیں ان پودوں کی آپ گروت بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اوپر فروٹ کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان پودوں کا بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں وہ پودے آپ کو میں نے دکھائیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے دور مٹر بھی ایک آپ لگا ہوا تھا ان پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر مٹر بھی لگائیں اور اوپر سے نہیں گروت بھی ہو رہی ہے اور پھول بھی ان کو لگ رہے ہیں یعنی کہ یہ مزید ابھی اور بھی فروٹ ہمیں دیں گے تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملیا کہ مٹر کے پودے کو جو ہے وہ چوڑی سپیس چاہیی ہوتی ہے نہ کے گہرائی والا گملہ چوڑا گملہ دیں گے تو اس کی گروت بھی اچھی ہوگی مٹر بھی زیادہ لگیں گے اسی طرح اگر آپ ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو پودوں کی گروت کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا اس کے علاوہ اسی کے اندر ہم نے آئس پلانٹ کے پودے بھی لگائے تھے ڈائی انتس کے پودے بھی لگائے تھے جو کہ ہمارے سلاعت پتہ کے پودوں نے کور کر لیے تھے ان تک دھوپ نہیں پہنچ رہی تھی تو ان کے حالت اب بگڑی بگڑی سی ہے تھوڑے بہت ہی ان کے پتے لمبے ہو گئے ہیں ٹینیا لمبی ہو کر نیچے زمین کے ساتھا چوری ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح ان کی نیچر ہوتی ہے گروت کرنے کی جیسا گئی آپ ہوتا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائیڈ سے نکل رہا تھا لیکن بڑا ہوتا ہوتا سینٹر میں آیا اس کا جو ٹرنک تھا وہ مرتا مرتا سینٹر میں آیا اور سینٹر میں سے اس نے اوپر کی طرف گروت کرنے شروع کر دی تو میں نے اس کو مٹی سے سائیڈ سے کور کر دیا تاکہ یہ سیدھا اوپر کی سائیڈ پر اب گروت کرے اور اس کو سپورٹ بھی مل سکے اس کے علاوہ باقی جو پودے ہمارے ڈائنٹس کے پودے ہو گئے یا پینزی کے پودے ہو گئے کیلنڈولا کے پودے ہو گئے میری گول کے پودے ہو گئے ان کی سب کی گروت بہت اچھی چل رہی ہے اب کچھ پودوں کو کلیاں لگ رہی ہیں کچھ کو نہیں لگنی وہ بھی آنے والے دنوں میں کلیاں لگنی شروع ہو جائیں گی کیونکہ آگے بہار کے دن شروع ہو رہے ہیں پندرہ فروری سے بہار کے دن شروع ہو جائیں گے آج سے تقریباً دس بارہ دن بعد موسم کے اندر کافی حد تک چینجنگ آ جائے گی جس سے ہمارے پودے اچھی گروت کرنا شروع کر دیں گے چکا اندر کے پودے ہمارے بہت اچھی گروت کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب لال لال پتے ان کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ آرٹیفیشل پودے ہوں تو ان کو بھی میں ٹرانسپلانٹ کرنے والا ہوں اس ٹوکری کے اندر جو میں آپ کو دکھائی ہے ابھی اس ٹوکری کے اندر مٹی بھر کے میں ان سارے پودوں کو ٹرانسپلانٹ کروں گا اور اگر جگہ بچی تو پیاز کے پودے بھی اسی کے اندر لگا دوں گا اس کے علاوہ آج کے ہماری یہی اپ ڈیٹ ہے سبزی ہم نے جو اتر سکتی اتار لی ہے گاجریں ہماری ضائع ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں تو یہ جو ہے ہماری کمپوسٹ کے اندر چلی جائیں گی کمپوسٹ کس طرح میں بناتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکوٹ فرٹیلائزر اور ارگینک کمپوسٹ میں دونوں گھر میں تیار کر رہا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے تیار کرنی ہے کیونکہ میں بھی اس کو ٹرائی کر رہا ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ملتا ہے خیر ابھی کے لیے ایک جو ہماری بالٹی کے اندر گاجنیں لگی ہوئی ہیں ان کو میں نے بھی چھوڑ دی ان کو میں نے نہیں چھیڑا کیونکہ وہ بھی چھوٹی ہیں اگر وہ صحیح سے بن گئی تو ہماری محنت وصول ہو جائے گی محنت تو ہماری ابھی بھی وصول ہو گیا کیونکہ ایک بھی اگر آپ سبزی اپنے ہاتھ سے اتار لیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے سبزی لگائی اور اپنے ہاتھ سے اتار کی اس کو کھایا تو ہر ابھی کے لیے ہماری یہی اپ ڈیٹ تھی تین مہینے دس دن کا یہ ریزلٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کچھ پودوں کے اوپر اب کلیاں بھی لگنی شروع ہو گئی ہیں اور کچھ پودے ہمارے گروت کر رہے ہیں اور جو سبزی دینے والے پودے ہیں جیسا کہ ٹماٹر اور ہری مرچ وغیرہ ان کو بھی ایک مہینہ مزید لگے گا کیونکہ ان کا سائز بھی انکریز ہونا ہے پودوں کا بڑے بھی ہوں گے اور ان کے اوپر پھول وغیرہ لگیں گے تو وہ فروری کے مہینے کے انڈ میں جا کر یعنی کہ مارچ کا مہینہ جب سٹارٹ ہوگا تھوڑی تھوڑی ہوا میں ہیٹ بننی شروع ہوگی تو ان پودوں کو بھی فروٹ لگنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ مرچیں اور ٹماٹر لگنے شروع ہو جائیں گے ٹماٹر ابھی لگتا رہے ہیں لیکن ان کا سائز ابھی اتنا زیادہ انکریز نہیں ہوگا یہ لگے رہیں گے تقریباً ایک مہینہ اسی طرح لگے رہیں گے جب موسم میں تھوڑی بہت ہیٹ بننی شروع ہوگی تو یہ سائز اپنا انکریز کریں گے اور پک جائیں گے ہر باقی جو پودے ہمارے ٹرانسپلانٹ ہونے والے ہیں ان کو بھی میں کر لیتا ہوں گزانیاں کے پودے بھی ہمارے بھی پڑے میں ٹرانسپلانٹ کرنے والے ان کے لیے بھی ہمارے پاس گملے بھی موجود ہیں اور متی بھی موجود ہے بس ٹائم موجود نہیں ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان کا کام نہیں ہو پا رہا یہ بہت زیادہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں جو کہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے لیٹ ٹرانسپلانٹن کی وجہ سے پودے کی ہیلتھ بھی بہت زیادہ اثر آتا ہے تو خیر ابھی کے لیے ہماری یہی اپ ڈیٹ تھی گلے داؤدی کے اوپر بھی میری ویڈیو بن رہی ہے وہ بھی بہت جلد آپ کو چینل کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی تو خیر یہ تھی آج یہ ہماری ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ